اسلام علیکم محتم دوستو لاہور ریل شیٹ کاؤنر چھوڑری مجاہد یاسنگ پھر آپ سے مقاطب ہوں پلس نائن ٹو تی ٹو ٹو فور نائن ٹو فور نمبر ہے رابطہ جو ہے کریں واتس اپ پہ کریں کھل کے بات کریں آپ سے یارو آج ایک نیا کام شروع کر رہا ہوں میں آپ کو ایک نئی طرف لے کے جا رہا ہوں میں نے پورا لیٹسٹ جو ہے ایمج لیا ہے پورے لاہور کی سکیموں کا بلکہ سارے پاکستان کی سکیموں کا جن میں ہم کام کرتے ہیں تو آپ کو ان کے لیٹسٹ ڈیویلیمنٹ بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو جو ہے جو ریٹ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں ایکسپین کرتا جاتا ہوں یہ آپ ابھی جو ہے کرنٹلی جو ہے یہ پریزم دیکھ رہے ہیں یہ پریزم کا سارا یہ بلکل لیٹسٹ ایمج ہے کل کا ایمج ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو جو ہے سارے پروجیکٹس کے جو ہے نا ہم دکھاتے ہیں جن میں ہم لیل کرتے ہیں یہ آپ آئی بھی گرین دیکھ رہے ہیں اس میں کام ہو رہا ہے کہ اس کے ریٹ بھی اپنا شیئر کرتے ہیں آپ سے آپ سے جو ہے ہم الڈی ای سٹی کا جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں زامن سٹی پر جو ہے کام ہو رہا ہے یہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ہم کام کرتے ہیں یہ آپ کا ایک بال سیکٹر اس پہ کام شروع ہے اور نئی کچھ جو ہے نا یہاں پہ مومنٹ نظر آ رہی ہے مجھے یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ کچھ جو ہے نا یہاں پہ کام چاہ رہا ہے یہ چناب روڈ جو ہے یہ تھرو ہونی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ کچھ پندرہ ویس دن کے اندر اس کا جو ہے نا سیکشن سکس لاکھ کے نا تو یہاں بلڈوزر موو ہو جانے ہیں آپ کو رنگ روڈ سے ٹریکٹ ایکسس ملے گی انشاءاللہ تالہ بہت جلد اس میں آپ کو جو ہے ڈیٹی کا یہ دکھائیں گے یہ بلوکس میں جہاں جہاں کام ہو رہا ہے جہاں جہاں چاہ رہا ہے اس کی بھی ڈسکس کرتے ہیں میں سارے پروڈکس کی ون بائی ون جو ہے نا آپ سے ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں لیک سٹی یہ پارک ایوینیوز آپ دیکھ رہے ہیں لیک سٹی میں یہ کام آپ ایم سیون بی سی ڈی جو سارے جو ہے ان کا دیکھیں گے میڈ سٹی کا یہ سارا کام آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تالہ یہ کام ہو رہا ہے یہ میڈ سٹی ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہاں یہ میڈ سٹی ہے رائٹ این ڈی میڈل آف لیک سٹی اچھا اس کے بعد اور شرڈ میں جو ہے یہ سارا نیا ایریہ جو ہے یہ آپ کو یہ پروچ روڈ جو ہے نئی ایکسس جو ہے نا یہ بنتی نظر آئے گی یہ ابھی ہمارے پرس فور سیل کے لیے ہیں ادھر کمرشل بھی اور ریزنینشل بھی آہ نیو لہور سٹی میں یہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو جو ہے آہ کافی سارے اور پروڈجکٹ ہیں آہ میں کوشش کرتا ہوں میں ابھی جو ہے اس پر پریزم پہ ہی رہوں ویڈیو لمبا ہو جائے گا ایک میرے سارا کور کریں گے تو لمبا کام ہو جائے گا لیس مووو آن تین میرے تو میں نے اس میں آپ کے کھا لیا ہے پریزم پہ ہی بات کرتے ہیں آہ پریزم میں جو ہے ای بلوک میں جو ہے کرنٹلی جو ہے وہ میجارٹی سرکے جو ہیں وہ آہ کارپٹ ہو چکی ہیں یہ میں بہت زیادہ زومین اس میں نہیں کر سکتا اس میں جو ہے نا لیمیٹیشن ہے یہ ایمج تو میرے پاس لیٹسٹ ہیں لیکن ریزولیشن جو ہے وہ کم آہ ہے آہ اس میں مجبوری ہے مجھے اتنا بڑا ایمج جب دولوڈ کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ چھوٹا کرنا پڑتا ہے اچھا یہ ای بلوک ہے یہ ساری روڈز کارپٹ ہو رہی ہیں اس میں کچھ ایریا جو تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں پاکس تھی ان پہ اب بلڈوزر چلنے شروع ہو گیا ہے اور یہ ایریا بھی انڈر ڈیویلیمنٹ ہے یہ روڈ بھی یہ ایریا بھی آہ یہ جو فریش آپ کو مومنٹ نظر آتی ہے نا بڑی کلیر لی نظر آتی ہے یہ ایریا جیسے ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ای بلوک میں جو ہے نا ڈیویلیمنٹ کا سیٹس اچھے ہے کہ اس کی جو پاکس تھی وہ کلیر کرنا ڈی اچھے نے شروع کر دی ہیں فائنل سٹیجز پہ اس کو بھی لے کے جا رہا ہے کیوں میں اور آر میں اس سے زیادہ پی میں ڈیویلیمنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ نیکس ان لائن جو ہے وہ اے اور ڈی ہیں اچھا اے کا جو ہے پی اے اور ڈی یہ نیکس ہوں گے پہلے کیو آر اچھا اے بلوک جو ہے اس میں ریٹ چاہے دو تیس اور دو نبے کا ٹھیک ہے میں روڈ کے پلوٹ دو نبے تین یہ تین سے اوپر بھی تھوڑی دیر کیلئے چلے گئے تھے ڈائی تک بھی اپنا سوڑی تھاڑی تین تک سوہ تین تک بھی بات چلی گئی تھی اب ریٹ تھوڑی ریورس ہوئے ہوئے تھے لیکن اب یہ پھر بہتر ہو جائیں گے جیسی پسیشن آتی ہے دو کنال یہاں پہ مین کے روڈ جو ہیں وہ پلوٹ جو ہیں وہ کنورٹ کر کے تو دو کنال کے ڈی اچھے نے کر دی ہوئے ہیں اور یہ جنرلس کو ممہنے لات ہو رہے ہیں تو پانچ پچیس سے لے کے چھے پچاس کا ریٹ ہے یہاں پہ پلوٹ کافی ریر ہوتا ہے فائنڈ کرنا مین کے اوپر خاص طور پر اے بڑاک میں بارہ ریر ریٹ اس کا چاہبہ ہے آتے ہیں بی کی طرف بی کا بہرے لوگوں کو جو انا کنسرن تھا کہ یہ روڈ جو ہے نا یہ تھو نہیں ہو رہی یا کب ہو گی یا یہ علاقہ کب ڈی اچھے لے گا میرے بھائی یہ ڈی اچھے نے علاقہ لے لیا ہوا ہے موسٹ لیکلی کیونکہ یہ روڈ مجھے بنتی اب نظر آ رہی یہ دیکھیں اس پہ جو انا کام شروع ہو گیا نو باڈی نوز دائٹ نو باڈی ویل تیل جو دائٹ یہ لاہوریہ سے آپ اس طرح کی چیزیں سب سے پہلے سنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں آپ جب کام کوئی کریں بائیسل کریں تب نہ بھول جائے کہ پانچزار میرا کام پر بچ رہا ہے یہ دیکھا کریں کہ ہمارے کتنے پانچزار لگیں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں دوسروں سے بہتر پرائیس بھی دیں گے بہتر لوکیشن بھی دیں گے زیادہ چوائس بھی دیں گے انشاءاللہ تو بی کا یہ ایریا بھی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا چونکہ افیشلی ڈی ایچ اے نے اناؤنس نے کیا میں ویٹ کروں گا ڈی ایچ اے اناؤنس کر لے لیکن یہ جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایریا جو ہے یہ روڈ جب بان رہی ہے تو کسی وجہ سے بان رہی ہے یہ بڑی میجر روڈ تھی یہ رک نہیں سکتے تھی جو ہے نا تو یہ اب بننی شروع ہو گئی ہے بی بلاک والوں کو بہت بہت مبارک ہو بی میں کنال کا ریٹ ایک پچانوے سے دو چالیس ہے میرے خیال میں اس میں بڑے اچھی بائن کی جا سکتی ہے فیز فائیو کے نزدیک ترین بلاک ہے ایم بلاک کے نزدیک ترین بلاک ہے اس میں آپ کو دیفینیٹلی جا چاہیے سی بلاک میں جو ہے مجھے ابھی بھی کوئی میجر جو ہے نا یہاں پہ کام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اس میں کچھ پاکٹس بھی ہیں یہ ہے یہ پاکٹ ہے یہ پاکٹ ہے تو اس کا ریٹ سی بلاک کا جو ہے وان سکسٹی فائیو ٹو نائنٹی ہے کلیر پلوٹ کافی مہنگے ہیں اور نون کلیر کافی سستے بھی مل جاتے ہیں لیکن آپ اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے وہ چانس ہوتا ہے دس مرلہ یہاں پہ بڑا ہارٹ ہے دس مرلہ چالیس سے ایک پچپنٹ کا ریٹ آتا ہے یہاں پہ سی فٹ روڈ کے اوپر یہاں پہ سرکاری جو ہے یہ نالا جاتا ہے تو اس کے اوپر ابھی روڈ نہیں شیپ میں آئی لیکن ریٹ جو ہے نا یہاں پہ بہت ہائی ہے کیونکہ وجہ یہی ہے کہ یہ پاپولٹڈ ایریے کے نزدیک ہے فیس وائیو کے نزدیک ہے اس کا ایک چالیس سے ایک پچپنٹ کا دس مرلے کا ریٹ ہے دو نوے کے جو ہے نا برا بریکٹ میں یہ مین کے پلوٹ ہے اب ہم آتے ہیں ڈیو لگ کی طرف ڈیو لگ جو ہے وہ جو ہے تقریبا سارا کلیر ہو گیا یہاں پہ بھی پاکٹ جو تھیں وہ کلیر ہو گئی ہیں آپ کو یہ مشینیری یہاں پہ کام کرتی آہ نظر آئے گی آن گراؤنڈ یہ پاکٹ ایک طرح بھی ہے اور ایک چھوٹی سی یہ پاکٹ ہے لیکن یہاں پہ بلڈوزن موو ہوئے ہیں یہ جگہ جو ہے نا آپ کو آہ نظر آتا ہے کلیرلی جب اس طرح کہیں پہ کام ہو رہا ہو تو سیکلیٹ ایمج میں یہ آپ کو ہنٹ ملتا ہے جیسے پی میں یہاں پہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو باقی یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ پارکیر میں نہیں ہو رہا تو نہیں نظر آرہا آپ کو ڈی بلوک میں ریٹ جو ہے ایک پینسٹر سے دو نوے کا ہے وہی مین روڈ کے کلیر پلوڈ جو ہیں ان کا بہت زیادہ ریٹ ہے بیچ میں گاف کورس ہے اس میں دو کنال بھی ہے وہ بہت آٹ ہے دو کنال پانچ پچاس سے چھ ستر کا ریٹ چلا گیا ہے کلیر جو ہیں ان میں بھی یہاں پہ پاکٹ تھی لیکن یہ کلیر ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے ٹھیک ہے یہ والے اس میں ہے تو لیکن مین کام جو ہے اس سیریے میں ہو رہا ہے اس سیریے میں ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ گاف کورس کے اندر بھی کوئی ایکٹیوٹی جو ہے نا وہ شروع ہوئی ہے یہ گاف کورس کا ایڑیا تھا سارا جو ہے نا تو میبی دی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ آہ ورک سٹارٹیڈ آن نا گاف کورس ایز بل یہ ابھی میں فیزیکلی گاؤں روم پہ نہیں گیا میں بیٹا ہوں بندہ چیک کلتا ہے لیکن سیٹرائیڈ ایمج مجھے بتا رہا ہے یہاں پہ کچھ حل چل ہے جو کہ پورے ڈی بلاک کو بینفٹ دے گی اگر گاف کو اس وہاں پہ واقعی شروع ہو گیا کام اس پہ تو آہ بلکل گاؤں کے ساتھ ویک پلوٹ ہیں یہاں پہ پانی کھڑا ہے یہ جو ڈارک گرین ہے یہ پانی کھڑا ہے چھپٹ جسے کہتے ہیں پنجابی میں وہ ہے یہ بھی اور یہ بھی تو یہاں کہ اس کے پاس جو ایک پینسٹ کا ریٹ ہے میں تو کنگا معافی دے دیں مجھے نہ لیں ادھر اپنا بھی نقصان نہ کریں میرا بھی نہ کریں مطلب پیسے دو لگائیں کامرہ ایک کاؤں کر لیں کچھ کر لیں لیکن کوشش کریں یہاں پہ ساتھ میں پینڈشنڈ آیا تو وہاں پہ سارا دن جو ہے محلوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں مطلب اس سپیکروں پہ اور کافی فائرنگ شیرنگ بھی چلتی رہتی ہے سسلہ چلتا رہتا ہے تو آپس میں لوگ خوشی میں ایک دوسرے پہ ہوای فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ تھوڑا ہٹ کے لیے اچھا لیں بہت بہتر ہے کہ آپ کلیر پراؤڈ لیں دو پیسے ڈال لیں اس میں بجائے ایک پیسٹ کے چاریس پن تاریس لاکھ جو کمرے پہ لگانا ہے وہ ادھر لگا دیں یار کلیر پراؤڈ لیں دو کا لیں سبا دو کا لیں مولی میں سے بھی جان چھوٹے گی آپ کی واپس میں شرطیں لگا کے لگے ہوتے ہیں کون سے زیادہ آواز میں سپیکر پہ جو ہے نا دور تک آواز بچائیتا اچھا جی ای بلوک میں جو ہے آتے ہیں ای بلوک میں بھی تقریبا ساری پاکس پلیئر ہیں تھوڑا سا یہ ایریا ہے گاؤں کے ساتھ جو ایریا ہے یہ بھی ڈی ایچ ای تقریبا ناکوائر کر رہا ہے لیکن یہ میپ میں نہیں ہے آگر آگے کلیر مزید ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے جنرلی سارا بلوک جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے رفلی جو ہے اور اس میں جو ہے ای بلوک میں ریٹ ایک ساٹھ سے ایک دو پچھتر کا ہے ایک ساٹھ کا مطلب ہے گاؤں کے نزدیک تو گاؤں سے ہٹ کے ذرا پلیز آہ ایف لوک جو ہے آلموس سارا بلوک کلیر ہے ہارڈلی کوئی پاکٹ ہے یہاں پہ جو ایک مزار ہے بس وہی ہے آہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے جو ہے جو اس کو ڈسٹرپ کرے آہ مزار کے علاوہ جو ایریا ہے نا سارا کلیر ہے تو ایف لوک میں جو ہے دو دس سے لے کے دو چیسی کا ریٹ ہے دس ملہ یہاں پہ آتے ہیں اور آہ وہ بھی بہت ہارٹ ہیں مارکیٹ میں دس ملہ ڈی ایچ اے پریزم میں نہیں ملتا ایک چالیس سے پچھپن کا ریٹ ہے پھر بھی بڑی مشکل سے ڈوننا پڑتا ہے جب تو باہر آتا ہے آہ جی بلوک آئی لاو ایٹ نیٹ اینڈ کلین بلوک یہاں پہ ہمارے پاس ابھی ریسنلی ایفی ڈیوٹ والے چار پلوٹ آئے ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ چار پینتیس ڈیمانڈ ہے آپ پہ ایک پلوٹ بھی لے سکتے ہیں لہی دا اور آپ چار کا آہ جوڑا بھی لے سکتے ہیں دو بھی لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں چاروں بھی لے سکتے ہیں سولہ ملے کا پلوٹ آپ کا ہو جائے گا نیکسٹو ایچ ایدر اس طرح کا موقع کہیں نہیں ملتا اس پرائز کے اوپر آپ ذرا کسی اور جگہ پہ سولہ ملے کا ڈی ایچ ای میں کمرشل لے کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قیمت کیا ہوتی ہے تو یہ تین آہ چار پینتیس کی ڈیمانڈ پہ جو ہے نا ایچ پلوٹ ہے ہمارے پاس چار پلوٹ ہیں چاروں میں سے کوئی ایک بھی لے سکتے ہیں اور چاروں بھی لے سکتے ہیں آہ اس کے علاوہ جی بلوک میں جو ریٹ ہے وان نائٹی فائیو سے دو پچھتر کا ہے آہ میں یہاں پہ آپ کو گائیڈ کر دوں آپ لاہوری اسٹیٹ ڈاٹ کام پہ جائیں گے تو آپ اس طرح ہوم پیج پہ جب جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں لوڈ کر لوں پیج آپ کو میں دکھاؤں یہ آپ جب ہوم پیج پہ جاتے ہیں نا تو آپ یہاں پہ مین پہ جب کلک کریں گے نا ڈی ایچ ای لاہور پہ تو اس کے اندر جو ہے آپ کو پلوٹ ڈیفرنٹ بلاکوں کے اگر دیکھنے ہے کس میں کیا سیل میں ہے ایٹ میں کیا سیل میں ہے سیمن میں کیا آپ نے پریزم کے لیے نا پریزم پہ کلک کرنا ہے تو نہ صرف آپ کو وہاں پہ سارے پلوٹ فور سیل جو لاہوری اسٹیٹ کے پاس ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں فائلوں کے ریٹ نظر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ساتھ ہم نے کب اپ ڈیٹ کیا ہے لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو نظر آئیں گے آپ کو جو ہے پرائیس کے ساتھ پلوٹ نظر آئیں گے یہ نیر ہیں نمبر لیکن عموماً بالکل یا وہی نمبر ہوتا ہے یہ آگے پیچھ ہوتا ہے تھوڑا بہت ایک آج نمبر آگے پیچھ ہوتا ہے ایکولی گود ہوتے ہیں پلوٹ جو ہے نا اگزیک نمبر جو ہے ہم اکثر نہیں دیتے لوگ ڈیٹا مارکے تو کلائنٹوں کو تنک کرتے ہیں تو اس میں نمبر تھوڑا بہت ہم آگے پیچھ کرتے ہیں لیکن کوئی آپ کو اتنا فیر کام نہیں دیتا دکھاتا جو ہم دوزار چار پانچ سے کرتے آ رہے ہیں کہ پلوٹ بھی دیتے ہیں نمبر بھی اور پرائیس بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کو ایکچول مارکیٹ میں جو ہے نا ریٹس جو چڑھ رہے ہیں وہ نظر آئیں آپ کو یہاں پہ ورائیٹی دیکھیں آپ سی بلوک میں ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک پلوٹ چڑھ رہے ہیں تو جیسا میں نے کہا کہ جی بلوک میں جو ہے وان نائٹی پائی سے سیسیمونٹی فائیٹ چال رہا ہے ایچ بلوک میں جو ہے آہ کچھ باکٹس سلیر ہوئی ہیں اور کچھ مزید ہو رہی ہیں ڈویلیمنٹ ادھر چک رہی ہے آہ یہاں پہ ڈویلیمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ ہو رہی ہے یہاں پہ ہا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک پاکٹ ہے یہ بھی تقریباً کلیر ہو گیا پاکٹ اور یہ بھی موسٹ لیکٹی کلیر ہو جانی ہے سی فٹ کی روڈ یہ کلیر ہو جائے گی بہت جلد ادھر بھی تھوڑی پراغرس نظر آ رہی ہے یہاں پہ بھی ہلچل نظر آ رہی ہے جو ہے نا تو یہ بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی آگے پاکٹ کلیر ہو جائیں گے پاکٹس ہوتی ہیں ہر فیز میں جگہ پہ ہوتی ہیں بڑا شہر جیسے لاہور ہے اب اس میں لوگ جن کے رکھے ہیں کئی لوگوں کے آگے پیچھے والے مرکب کے ہوئے ہیں تو واپس میں جگڑتے رہتے ہیں لینڈ ڈی ایچ ای تک پہنچنے میں بڑے سال لگ جاتے ہیں کوٹ کیسوں کی وجہ سے وہ واپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں تو ڈی ایچ ای جو ہے بائی فورس لینڈ نہیں لیتا جو ہے نا وہ ان کو روم دیتا ہے کہ جب وہ خود دیں وہ تب دیتے ہیں آہ ایچ بلوک میں ایک سار سے دو سی کا ریٹ ہے دو سی مہن پہ ایک سار پیچھے یہ ریٹ بہتر ہو جائیں گے پسیشن اگر شروع ہو گئی تو یہ ساڑھے تین تک بھی جو ہے نا ریٹ سارے جزم کے پلاٹوں کا چلا جانا ہے آہ جے بلوک جو ہے اس کے تین پورشن ہے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں مجھے یہ پورشن پسند ہے یہ میں اور نیچے جو ہے نا تو بی آنسٹ آہ اگر بالکل ادھر لیں تو وہ ویک لوکیشن ہوگی ادھر لیں تو ویک لوکیشن ہوگی کوشش کریں اچھے پلوٹ کے لیے جیسے یہاں پہ ہیں یہ لیں یا یہ پلوٹ لیں ٹھیک ہے ذرا گاؤں سے ہٹ کے جو ہے بادی سے ہٹ کے لیں واقعی یہاں پہ بادی میں بھی اب جو ہے نا مرلہ جو ہے نا وہ بڑا مہنگا ہے ڈی ایچے سے بہت مہنگا ہے کام از کام یہ جو بھی ہے یہ ڈی ایچے ہے پی ایچے کا نام ٹرانسور سیٹی قبضہ گروپ فری تو جے بلوک میں دس مرلہ جو ایک پندرہ سے ایک پینتیس کا مل جاتا ہے پانچ مرلہ پچپن سے تیتر کا ملتا ہے یہاں پہ آپ کو پینس ستر میں پلوٹ ملے گا اور جو ویک پلوک ہیں ویک ایڈیاز ہیں ان میں جو ہے آپ کو پچپن سے نیچے اب کامی پلوٹ ملتا ہے دیمار لوگ کم از کم پچپن کرتے ہیں کے بلوک جو ہے بڑا نائس بلوک ہے میرے حساب سے خاص طور پر اس کے کنال کے پلوٹ بہت اچھے ہیں دس مرلہ کے بہت اچھے ہیں پانچ مرلہ جو ہے آہ وہ بھی ٹھیک ہیں یہاں پہ فیکٹری ہے فیکٹری سے تھوڑا سا ہٹ کے رہیں کل کو یہاں پہ جب آبادی ادھر آئے گی تو یہاں پہ بھی پیکجیز کی طرح کو مالی ہونا تو آپ کا کل کو ریٹ اچھا ہو جائے گا اچھا پانچ ساتھ ساتھ سال بات لیکن ابھی جو ہے آپ فیکٹری کو آوائیڈ کریں اگر کم بجٹ ہے تو آپ لینے ادھر کوئی اس کا میجر ایشو نہیں ہے اس فیکٹری کا ساؤنڈ کا یا سمیل کا اتنا پرابلم نہیں ہے نالے سے ذرا ہٹ کے پلوڑ لیں یہاں پہ اور کے بلوک میں جنری ریٹ چل رہا ہے ایک پچھتر سے دو چالیس کنال کا دس مرلہ ایک پندرہ سے ایک پچھپن کا چال رہا ہے پانچ مرلہ ساٹھ سے پچاسی دیکھیں آرہی کاری کافی آٹھ ہے ٹھیک ہے دس مرلہ بھی اور پانچ مرلہ بھی بہت اور بھی گین کرے گا انشامہ کرے گا ایل بلوک میرے خیال میں سب سے ویکسٹ بلوک ہے پورے پریزم میں اور اس کی وجہ یہ کہ سینٹر میں اس کے گاؤں آ جاتا ہے سارے کے اور بیچ میں پاکٹ سب بھی کافی زیادہ ہیں یہ پاکٹ ہے یہ پاکٹ ہیں یہ پاکٹ ہیں ٹھیک ہے ادھر بھی پاکٹ ہے ادھر بھی تھوڑا سہری ابھی کلیر نہیں ہے تو یہاں پہ بھی ریڈ ایک ساٹھ سے دو پینسٹھ کا چلتا ہے ایک آٹھ سے ایک چالیس کا دس مرلہ بھی ہے جو ہے نا تو اگر دس مرلہ لینا ہو تو کے میں پریفر کریں یا سی میں کریں آر میں کریں آہ اگر آرڈی آپ کا ال میں ہے تو گھر بنانے کے لیے تو یہ بہترین جگہ ہے انویسمنٹ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوشش کریں سوچ ہو جائے یا آہ آہ نیاب آئے کریں تو کوشش کریں اچھے بلاک میں کر لیں آہ یہ جی ٹی ایسر ان مول سوسائٹی ہیں اور آہ ان میں جو ہے دونوں میں کوئی نیگٹیو نہیں گندہ میں اس کو یہ آپ کو نیگٹیو نہیں اس کو دینا چاہیے اگر ادھر کوئی باؤنڈری کے پلاؤٹ ہیں ان کے نزید تو یہ ویلیج فیسنگ نہیں ہے یہ سوسائٹی ہیں ڈیویلپٹ ہو رہی ہیں آہستہ آہ ان میں بھی ہم ڈیل کرتے ہیں بہت سستے ریٹ ہیں یہاں پہ جہاں پہ پانچ ملے کا ریٹ ہے اس میں آپ کو کنال مل جاتی ہے ان دونوں سوسائٹیوں میں تو آپ کو ڈی ایچے کے نزید ترین جو ہے وہ رائش مل جاتی ہے کنال کی پانچ ملے کی پرائیس میں آپ کل گھر بھی شروع کر سکتے ہیں اس پہ تو آپ کو کل کوئی یہ روڈز بغیرہ یا فسیٹیز بغیرہ ڈی ایچے کی آپ کی ریچ میں ہوں گی نا چاہے ادھر سے آنا پڑے ہم تو بیچ میں سے کوئی راستے باستے مل جائیں گے وہ سکتے آگے جا کے یہ انمول اور جی ٹی ایس کو ڈی ایچے ایکوائر بھی کر لے گرانٹیڈ نہیں ہے ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے یہ میرا گیس ہے کہ جس طرح کی اس کی لوکیشن ہے ڈی ایچے نے پرانے ڈی ایچے میں کافی چیپر کو جو ہے وہ آہ کوائر کیا ہوا ہے اس طرح کی سوسائٹیاں جو ہیں آہ راوی انسٹی اور آہ بشمار سوسائٹیاں ڈی ایچے نے جو اس طرح بیچ میں مرج کی ہوئی ہیں اپنے ساتھ تو یہ بھی چانس ہے آہ کہ کبھی فیوچر میں یہ ڈی ایچے لے لے تو ادھر بھی آپ بائیں کرنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کریں آہ یہ جو ہے آپ کو جو ہے ایم بلاک آہ کے اندر آتی ہے تو ایم بلاک جنرلی بھی جو ہے ایل کا ریٹ پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں میں ریپیٹ کر دوں ذرا آہ وان سکسی سے ٹو سکسٹی فائیو اور وان او ایٹ سے وان فورٹی دسمر لک میں کہہ رہا تھا تو یہ جو ہے ایم بلاک جو ہے اس میں صرف کنال ہے ایک پینسٹ سے اے دو ساٹھ کی اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا بہنڈری ایک پینسٹ کی بھی لے لینا تو آئی تینک یو ویل بی پرفیکٹی فائن اگر گھر کے لیے لینی ہے رہنے کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی جگہ ہوگی یہ ساری یہ سارا جہاں پہ سارا کل کو جو ہے بزنس ہونا ہے یہ زون ٹو ہے جہاں پہ کل کو بزنس ہونا ہے دونوں ایم کو لگتے ہیں ادھر یہ زون ٹو لگتا ہے ادھر اول لگتا ہے تو ایم کو بالکل میں سمجھتا ہوں ایون ای سے بھی ایم جو ہے وہ زیادہ ورث رکھے گا فیوچر میں ای کے نزدیک دو گاؤں لگ رہا یہ دو گاؤں کا ایک ہی ہے لیکن دو بڑے لمبے سے ہی سے ہیں کافی سا لگتا ہے تو ای سے میرے خیال میں ایم بلوک جو ہے نا وہ زیادہ ویلیو کل کو گین کرے گا آہ ایم بلوک میں ایک پینسٹ سے دو ساٹھ کا ریٹ ہے دو ساٹھ میں میں ان کے نزدیک اور ایک پینسٹر بانڈری کے نزدیک تو اس میں دونوں میں میرے خیال میں کافی کنجائش ہے بڑھنے کی پچاس پچاس لاکھ یہ اگلے ایک سال میں بڑے ارام سے گین کر سکتا ہے آہ این پہ آ جاتے ہیں این میں ایک پچپن سے دو پچپن کا ریٹ ہے اس میں چھوڑا سا یہ گاؤں ہے اس کے نزدیک کو آئیڈ کریں اگر ہے پلور تو سیل سوچ کریں اگر نہیں ہے تو بائنگ نہ کریں اس میں ابھی بھی کچھ تھوڑی سی پاکٹس اس میں بھی نظر آتی ہیں یہ جو اپیک ہے اور اس کے دمیان والا جو ایریا ہے ان کا وہ تھوڑا سا کلیر ہونے والا بھی اور یہ ایریا جو ہے نا یہ کارپیٹ نہیں ہوا ڈرین سے پلوٹ لیں جو بھی لیں اس کو فیڈوانٹیج یہ ہے کہ بہت سارا ایریا اس کو بھی اوگل کو فیز کرتا ہے یہ مینڈوٹ کو فیز کرتا ہے اور یہ کافی سارا ایریا جو ہے نا اس کا مین کا جو ہے وہ فیز کرتا ہے لیکن اس میں جو ہے نا کوشش کریں کہ پلوٹ آن گراؤنڈ کھڑے ہو کے دیکھ کے لیں پاکٹس بیچ میں آتی ہیں اس میں اس کے بعد ہم پی میں چلتے ہیں پی میں تقریباً سارا بلاک جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے ہارڈلی کوئی پاکٹ ہے یہ یہ تھوڑا سا ایریا ہے اور وہ بھی پارک بغیرہ میں آ جاتا ہے جو وہ ٹائم لے گا ڈی ایچ ای کلیر کرا لے گا انشاءاللہ ہو جائے گا ساری ایریا ڈی ایچ ای کلیر ٹائم کے ساتھ کروا لیتا ہے جب تک آپ نے گرگور یہاں پر بنانے آئے پاکٹن شکٹے سب کلیر ہو جانے ہیں جس کی نہیں ہوئی ہوئی عمومن پوسیشن کے بعد ڈی ایچ ای ان کو ری لوکیشن کی آپشن دے دیتا ہے یا بندہ ریکویس کرتا ہے تو وہ آپ کو سوچ کر دیتے ہیں کہ میں نے گھر بنانا ہے آپ لیٹر لکھتے ہیں ٹی ایچ ای سیکٹری کے نام اور آہ ایڈنسٹریٹر کے نام اور جی ایچ کیو کو وہ آپ کا لیٹر جاتا ہے وہاں سے اگر اپرویول ہو جائے تو وہ آپ کو سوچ کر دیتے ہیں ان ریکویس کے میں نے جلدی گھر بنانا ہے لیکن یہ پریکٹس صرف جو ہے نا پوسیشن ہونے کے بعد ہوتی ہے اس سے پہلے نہیں کریں گے اچھا جی پی بلوک میں ریٹ ایک ستر سے دو نوے کا ہے ان کا ایک پچپن سے دو پچپن کا ہے اب آ جاتے ہیں ہم کیو بلوک میں کیو بلوک کا میں نے ویڈیو آرہی ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے ڈرون ویڈیو بھی اپ ڈیٹ کیا ہے یہاں پہ ساری عبادی ہے اب ڈی ایچ ای ٹاؤن میں ساتھ تو کیوں تو سپر ہارٹ ہے اس وقت کنال دو بیس سے نوے دو نوے کے درمیان چڑھ رہی ہے اور اس میں جو آپ کی دس ملہ کی ہے وہ ایک پچپن سے ایک پینسٹھ کا ریٹ ہے سب سے مہنگی جو دس ملہ ہیں وہ تقلیباً یہیں پہ مرے رہے ہیں یا سی میں ایف میں اسی فٹ روڈ کے ہو جاتے ہیں تو پانچ ملہ یہاں اٹھا سی سے پچانوے کا ریٹ ہے کافی زیادہ ریٹ ہے میرے کے حاصل سے وہ ہے اس لیے جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ ساتھ میں پاپولیشن ہے یہاں پہ ریٹ ٹاؤن میں بھی یہی ہے اب ٹاؤن کا لوگ کہتے ہیں یا پریزم کا ریٹ ٹاؤن کے برابر کیوں ہے یا کیوں ہو جائے گا یا اس کو یہ پریزم کراس کیوں کر جائے گا کیوں کرے گا وہ اس لیے کرے گا یار جو ٹاؤن تھی نا وہ لو انکم آوسنگ سسائیٹی تھی سارے پلار چھوٹے ہیں اسٹریٹ چھوٹی ہیں آہ اتنے بڑے پارک نہیں ہیں اتنا بڑا بڑا روڈ نیٹورک نہیں ہے یہ فسیلٹی نہیں ہے اب وہ دیکھیں کیوں کہ ساتھ آپ کی یہاں ٹھین پارک لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں کالیج ہے مال کی یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہ کالیج کی جگہ چھڑی ہوئی ہے بڑے بڑے پارک جو ہیں وہ ملٹیپل ہیں ہاتھ جگہ پریز میں روڈز بڑی ہیں پھر پریزم میں جو ہے آپ کے کنال کے ساتھ میں نیبر میں زیادہ کنال کے پلوٹ ہیں دس ملہ ہیں وہ جو ٹاؤن ہے یہ سارا جو ہے شہتہ کے لیے تھا ان کے جو ہے وہ پانچ ملہ کے پلوٹ تھے تو یہ وجہ ہے کہ ادھر جو ہے ریٹر میچ ہو گئے ہیں آرڑی علاقے در پوسیشن نہیں آئی تو یہ ٹاؤن کے برابر چلے گئے ہیں اور آگے جو ہے یہ مرد فردر یہ گین کر جائیں گے یہ کروس کر جائیں گے ڈی اچھے ٹاؤن کو اور جو ایریاز اس کے نزدیک ہیں ٹاؤن کے وہ بہت زیادہ سٹاؤن گین کر جائیں کہ کر رہے ہیں جیسے کیو ہے آر ہے پی ہے اے ہے تو یہ بالکل ٹچ کرتے ہیں آبادی کو آپ یہ دیکھیں نا سامنے یہ ساری آبادی گنجان آبادی ہے یہ سارے اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں ٹھیک ہے اور یہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں یہ ٹاؤن کے گھر ہیں یہ آپ کو ڈاٹ 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 نظر آ رہے ہیں یہ سارے گھر ہیں آبادی ہے یہاں پہ آپ تو یہ بیلڈر جو ہے یہاں سے اب نکل کے ادھر بسے گا پانچ ملک کے پلوٹ آر بلوک میں ڈونڈے گا کنال کے کیو میں ڈونڈے گا تاکہ فوری طور میں آبادی کے ساتھ آبادی میں اس کے آتوات بھک بھی جائیں گے ڈی آچے بیچ میں اسے دوائریں مارے کھول دے گا نا سیدھا کر دے گا سب کو تو وہ جو ہے وہ ساری روڈ چو ہیں وہ کنیکٹ ہو جائیں گی ٹاؤن کی اور اچھے پریزن کی تو وہ بیلڈر کے لیے تو بنانے میں بھی سار لگ جانے تو اس وقت تک کافی زیادہ یہاں پہ رہنک ہو جائے گی کی وہ آرار میں بڑی تیزی سے یہاں پہ جو ہے نا ڈیویلپمنٹ ہوگی گھر بنیں گے کیونکہ بیلڈر سے بہت زیادہ ادھر بائک ہے اور جو ہولڈر ہیں وہ بہت پرانے ہولڈر ہیں ڈائی ہارڈ ہولڈر ہیں انہوں نے گینز کے لیے نہیں رکھے ہوئے یہاں پہ لوگوں انہوں نے پرانے ہولڈ پریزم میں کنسکشن کے لیے اپنے گھر بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں بہت بڑی تداد ہے ڈی ایچ اے پریزم میں جو کے انڈ یوزر ہیں اٹلیس فیفٹی پرسنٹ لوگوں نے اب یہاں پہ پرانے ہولڈ جو ہیں وہ گھر بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں فیوچر کا ہاؤس ایون میں میرے پاس بہت سارے کلائنٹ ہیں جو فیز ایٹ سکس میں رہتے ہوئے بھی آگے ادھر لے کے رکھا ہوئے کی فیوچر میں گھر کو بدلیں تو پریزم لیں آر بلاک جو ہے اس میں آ جاتے ہیں آپ یہ ساری آپ کو یہ دیکھیں نا یہ فریش اس طرح روڈ لگ رہی ہیں یہ ساری کارپٹیڈ روڈ ہے یہاں پہ نا جو سڑکیں ہیں سائٹوں سے مٹی جو ہے وہ ایون کر رہے ہیں پوسیشن دینے کے لیے جیسا میں نے لاس ویڈیو میں کہا ہے تو روڈ جو ہے نا اس کو لیولنگ کی جا رہی ہے دونوں سائٹوں سے تو جب وہ لیول کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرالیاں بڑا حضر وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ جو ہے نا وہ روڈ کو گندہ کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ فریش ہیں ایکچلی یہ ساری روڈ کارپٹ ہوئی ہوئی ہے یہ روڈ نئی کارپٹ ہوئی ہے یہ سویک پہ یہ والا حصہ یہ پہلے نہیں بنا ہوا تھا یہ بنا ہے یہ آپ کو نظر آرہا بلیک ٹھیک ہے تو یہ باقی روڈ بھی نا ساری یہ بنی ہوئی ہے یہ کچھی نہیں ہے یہ آپ کو بڑا کلیر کر دوں کہ یہ کارپٹ ہوئی ہوئی ہے روڈ آپ ہمارے ڈرون ویڈیوز دیکھیں سارے ان میں آپ کو یہ روڈ سے نظر آتی ہیں بنی ہوئی میں نے جو سال پہلے بھی کیا اس میں بھی یہ روڈ آپ کو کارپٹ ہوئی نظر آتی ہیں یہ ابھی فریش مومنٹ آپ کو یہاں پہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ سائٹیں ہیں اور جو پلوٹ ہیں ان کے اندر لیبلنگ ہو رہی ہے پانی جو کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ وہ یہ کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈیفرینشیٹ ہو جاتا ہے اس سے یا ڈارک کلر ہوتا ہے یہ والا جو پرانا پانی کھڑا ہو یہ تھوڑا گہرہ پانی ہوتا ہے وہ یہ کلر دیتا ہے زیادہ گہرہ پانی یہ کلر دیتا ہے سارٹلائٹی میں یہ چونکہ بہت زیادہ کلرائٹی نہیں ہے ایمج پہ اس لیے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ڈرون میں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ ڈرون اپلوڈ ہوا ہوا ہے تو کھنال جو ہے ایک پچانوے سے دو چالیس کی ہے ابھی ریسنٹ جو ساری روڈ یہ بنی ہے کارپٹنگ ہو رہی ہے یہ کچھ نئے اریے بھی یہاں پہ بان رہے ہیں لیکن مجورٹی سا کارپٹ ہو چکا ہے جو نئے سے بننے ہے اس سے کافی اس میں گروت کا دیکھنے میں آئی ہے ریسنٹلی ایک پچانوے پیریٹ چلا گیا ہے پہلے یہاں سستے پراؤڈ مل جاتے تھے اور میں کہیں پریزم میں اتنا سستہ پراؤڈ نہیں ملتا تھا یہاں جتنا یہاں پہ ملتا تھا اور آج جو فائلیں وغیرہ یہاں پہ پریزم کی ٹریڈ ہو رہی ہیں نا وہ موسٹ لائکلی آر بلوک میں آئیں گی یا اس چگہ پہ آئیں گی یا کیوں میں اس چگہ پہ آئیں گی مطلب کیو آر میں ہی زیادہ چانس ہے وہ فائلیں لگنے کا میں گرنٹی نہیں آپ کو دے رہا یہ افیشل ورڈ نہیں میں دے رہا یہ میرا پرسنل گیس ہے بہت سے چیزیں اب کہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے بعد میں لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں کہ یہ کیوں کہا ہوئے ہو کیوں کہا ہوئے ہو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا بھائی مجھے جتنا پتہ ہے اتنا میں بتا دیتا ہوں نیت صاحب سے بتاتا ہوں آپ کے فائدہ کے لئے بتاتا ہوں کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے بندہ ہے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے جان روچ کے کبھی نہیں کی آج تک تو نہیں کی نہ کرنے کی ضرورت ہے جس دن کرنے کی ضرورت تو ہی چھوڑ دوں گا یہ کام ہی چھوڑ دوں گا آہ کمرشل کی طرف آ جاتے ہیں کمرشل نے کافی گین کیا ہے آہ پریزم کا یہ زون ون ہے یہ سارا یہاں پہ لائٹ لگ گئی ہیں ڈی پیاں لگ گئی ہیں ہار چیز ریڈی ہے پی بھی میں نے کیسے جیسے کہا تھا تقریباً پرسیشن کے لئے ریڈی ہے باقی بلوک جو ہیں ان میں اسی نبے پرسنٹ کام ہوا ہے ایٹی فائیو آہ سنٹھنگ جو ہے افیشل ورڈ ہے ڈی اچھے کا کہ ہمارے سارے بلوک میں ایٹی فائی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میرے خیال میں اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ ہو چکا ہے پی میں اس میں جو ہے زون ون کا جو آٹھ مرلہ کمرشل ہے وہ منیمم اس وقت سوہ نو کروڑ پہ کا ہے اور جو ہے یہ پندرہ کروڑ تک بھی جاتا ہے اور ہمارے اللہ کا شکر ہے گھر میں یہاں پہ دو کمرشل ہیں اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے ادھر دو ہیں اور ایک ہمارا جو ہے وہ تیسرا بھی کمرشل ہے وہ زون ٹو میں ہے تو یہ چیز ہے کہ اس میں جو ریٹ ہے آٹھ مرلہ نو پچیس سے لے کے آہ پندرہ کروڑ تک کا ہے چار مرلہ آپ جو ہے یہاں پہ ایک منیمم آپ کو سوہ چھے کروڑ سے چھے کروڑ پچھتر لاکھ میں ملے گا بائی دہوے یہ جو کمرشل میں نے آپ کو بتایا نا تینوں یہ ہم نے دو پینسٹھ دو پچھتر دو پچھاسی کی فائل کری دی ہوئی ہے تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے میں نے بڑا لوگوں کو اس وقت رکمنٹ کیا تھا کہ کمرشل لے لیں اب کہاں پہ دو پینسٹھ اور کہاں پہ پندرہ کروڑ یار اور کیا چاہیے بندے کو چار پانچ سال میں ہے کوئی کام ہے بٹکائن ہی ہے اس کے علاوہ تو اس میں اس سے زیادہ پیسے ہیں بائی دہوے لیکن رسک بھی بڑا ہے وہ سارے ساپ بھی ہو جاتے ہیں دو دیڑیوں میں کریں گے میں بھی وہ وہ بھی آپ کو کبھی دسکس کریں گے اس پر بھی ایک ایک ویڈیو بانتا ہے زون ٹو جو ہے اس پر چلتے ہیں زون ٹو جو ہے یہ زون ٹو ہے سٹاپ کا میرا ڈیٹ ریڈنگ کرتا رہا ہوں نائنٹی نائنٹی ٹو سے دوزار دوزار جو اینا سٹاپ کی ڈیٹ ریڈنگ کیا دن رات سارا میرا یہ کام یہ ہوتا تھا جس طرح پراپٹی کے پیچھے دیوانا ہوا ہوا نا ایسی اس پر بھی دیوانا ہوا تھا صبح سے لے گئے رات صبح سات بجھ سے لے گئے رات چار بے تک اس پر کام کر رہا ہوتا تھا سٹاپ کی ڈیٹ ریڈنگ کے لیے ریسرچ کر رہا ہوتا تھا آہ زون ٹو جو ہے اس میں آٹھ ملہ جو ہے وہ آٹھ کروڑ سے ساڑھے آٹھ کروڑ کا ہے چار ملہ جو ہے وہ پانچ پچیس سے پانچ پچیس تر کا ہے آہ ابھی جو ہے زون ون ہارٹ ہے ہارٹ رہے گا شورٹ ٹرم کے لیے لیکن فیوچر میں زون ٹو بھی اس کے مقابلے پہ آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈریکٹ اپروچ رنگ روڈ سے اس کی ہے اور آپ کو ادھر سے ہو کہ زون ون میں جانا پڑھنا ہے زون ون کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ اسکری کو سرب کرنا ہے اس نے زون ون نے ڈی ایچ ای ٹاؤن کو سرب کرنا ہے اور یہ سارے بلوک جو ہیں ان کو سرب کرنا ہے تو یہ بھی ہارٹ رہے گا لیکن فیوچر میں یہاں یہ زون ٹو بھی انشاءاللہ کافی اچھا گیند کرے گا آہ زون ٹو کا ریٹ آٹھ سے ساڑھے آٹھ آٹھ مرلے کا کرنٹلی ہے تو اس میں کافی گروت کا روم ہے کیونکہ زون ون میں آرڈی پندرہ اگر جا سکتا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں جا سکتا ہے یہاں پہ تیرہ نہیں جائے گا بارہ نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا تو اس میں گروت ہے آپ بائے کر سکتے ہیں چار ملہ یہاں پہ جو ہے نا آرڈی جو ہے وہ پانچ پچیس سے پانچ پچھتر کا ہے اس میں بھی کروڑ پہ آئیڈ ہو سکتا ہے اگلے ایک سال میں مزید آہ زون ٹھری جو ہے ناوٹ ون آف مائی موس فیوریٹ اس کی وجہ یہ کہ یہ بلکل گاؤں کے ساتھ ہے ادھر یہ گاؤں آ جاتا ہے اور وہ چھوٹا سا ایریہ یہ چھوٹا سا ہے اب یہ دیکھیں نا یہ اتنا بڑا ایریہ ہے اور یہ چھوٹا سا ہے اب اس کو بڑا کریں گے ڈی ایچھے والے پیچھے اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے وہ ایک صاحب تھے نا کیا وہ فوت ہو رہے ہیں مجھے مجھے تب نام بھی نہیں ان کا یا ٹک ٹک پہ بڑے مشہور تھے میں نہیں بتاؤں گا مجھے وہ وہ ویسے والا یہ میرا بھی ہے کہ میں نہیں ابھی بتاؤں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا یہ اب آپ نے گیس کرنا ہے یہ آنگرانڈ چیک کرنا ہے زون 3 جو ہے اس میں گاؤں کے بالکل پاس جو ہیں وہ 3.75 سے 4.50 کے پلوٹ ملتے ہیں میں دل نہیں توڑنا چاہتا جس کا ادھر ہے اگر آپ کا کمرشل جو ہے وہ بیک پہ گاؤں ہے تو اس کو رکھیں یا اس کو بائی کر لیں لیکن اگر آپ کا کمرشل فیسنگ ٹورز ویلیج ہے تو پھر سیل کر دیں یار اتنا پیسہ جو ہے وہ بندے گاؤں پہ ویو کے لیے تمہیں نہ دیں گے تو یہ وجہ ہے کہ آپ کو رکمنڈیڈ ہے کیونکہ چھوٹا بھی ہے انکام قابلہ نہیں کر پائے گا زون 1 اور آول اور زون 2 کا یہ میشہ نیچے رہے گا یہاں پہ مال ہے اور آنا بہت بڑا تو پھر شاید اس کی کوئی لاٹری شاٹری نکلا ہے اوہو میں نے یہ بتا دیا چلیں یہ پھر بھی ابھی بھی کچھ اور بھی ادھر ہے وہ بھی چیک کریں یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ تو خیال فیس ٹو ہے سٹیٹ لائف کا جو ہے نا اچھی بائی بانتی ہے فیس ٹو بھی اوول کامپلیکس پہ آ جاتے ہیں اوول کامپلیکس میں چار ملنا ساڑھے چار سے پونے پانچ تک ہے میرے خیال میں یہ ریٹ کام ہے کام ہونے کی جو وجہ ہے وہ بیچ میں پاکس تھیں یہاں پہ اور ڈی ایچ اے نے وہ کافی حد تک کلیر کی ہیں لیکن ابھی بھی لینڈ جو انا فولی کلیر نہیں ہوا لیٹی گیشن کی وجہ سے جو ہے اس کا وہ ریٹ نہیں بنا جو زون ون کا اور زون ٹو کا بنا ہے لیکن اس میں پوٹینشل ہے آئی ایم نائیٹی نائن پوائن نائن پرسن شور ڈی ایچ اے سارے لینڈ کو ویچلی کلیر کر لے گا یہ بڑا ہی پوٹٹ ایریا ہے ڈی ایچ اے اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے میرے خیال سے کسی پرائس پہ بھی تو آپ کا اگر کیوئی در پلوٹ ہے تو وہی نہ کریں ٹائم کے ساتھ وہ گین بھی کرے گا اور ڈی ایچ اے انشاءاللہ اکوائر بھی کرے گا ڈی ایچ اے چیز ویری گوڈ ویڈ ری لوکیشن اینڈ اکوزیشن بائی فورس نہیں لیتے پیار مابل سے اجسمنٹ کر کے نمبر والا افیڈیوڈ پلوٹ دے دیتے ہیں اجسٹ کروا لیتے ہیں اکوائر کر لیتے ہیں ویڈ تائیم تائیم بائی سپرمان لگتا ہے پیشنس چاہیے ہوتی ہے اوور کمپلیکس میں آوٹر کا جو ہے ساڑھے چار سے پونے پانچ ہے اور انر کا جو ہے وہ پانچ سے ساڑھے پانچ کا ہے انر میں جو ہے وہ زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں آوٹر چونکہ فیسنگ ریزیڈنشل ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ اتنا لائک نہیں کیا جاتا ہے ہمارے جو ریٹ اپڈیٹ آتا ہے اس میں میرا حلیم کو کریکشن کرنی چاہیے میرے سٹاف کو انہوں نے میرا حلوٹہ لکھا ہوا ہے اس کو جو ہے آئی ٹی کا سٹاف ہے کام کر رہا تھا ان کو کوشش کرتے ہیں کہ جتنا گائیڈ کریں کئی مرتبہ اس طرح کی مائنر مشٹک سو جاتی ہیں اڈوانس اپارو جی فور دیٹ تو ایبریون اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے جو ہیں آپ کو پورے لاہور کے اور جن جن پروجیکٹ میں ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ ایمجھ دکھائیں اور ساتھ میں اپ ڈیٹ دیں یہ ویڈیو درہ لمبا ہو گیا کیونکہ پریزم بہت بڑا ہے پریزم شیئر ہے پورا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا پریزم ہے ٹھیک ہے اور اب پریزم میں کیا ساٹھ پلاس پارک ہیں یہاں پہ سکسٹی پلاس گاف کورس یہاں پہ ہے تین پارک یہاں پہ ہے کمیشنل زونز یہاں پہ ہیں بڑے بڑے روڈز کا نیٹ ورک ہے یہ آپ کو بڑی روڈ ڈیٹ سفٹ کی نظرہ آ رہی ہیں بڑے بڑے راؤنڈ آباؤڈ نظرہ آ رہے ہیں کہاں پہ آپ ایک دو راؤنڈ بوڈ ہیں فیز ایٹ میں اس کا ریٹ دیکھیں کہاں پہ ہے یہ اس سے بڑے بڑے راؤنڈ بوڈ ہیں یہ جو ہے نا یہ بہت بڑے بڑے راؤنڈ بوڈ ہیں ان کے ریٹ بڑے آگے نکلیں گے جو ہے نا پریزم کے جو ہے ٹین اس کے نیچے ٹھیک ہے اور لیفٹ پہ ساری فروس پروڈ والی عبادی گنجان عبادی یہاں پہ ایک مرلا آپ کو جو ہے وہ دو دو میلین میں ملتا ہے جو ہے نا تو یہ جو ہے نا کافی ڈی ایچ اے کا ظاہر ہے نام ہوتے تو پھر ایڈ اور بڑھ جاتا ہے تو یہ ساری عبادی ہے جو ہے نا یہ دیکھیں شہر کے سب سے نزدیک یہ جانتا ہے پریزم کا جو ہے نا تو کوئی بھی پریزم میں بائنگ کرنی ہو سالنگ کرنی ہو آپ ہمارا ڈیڈیکیٹر پیج بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے بھی کال کر سکتے ہیں ٹیم میں کسی بھی میمبر کو کال کر سکتے ہیں ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں آپ کے ٹائم کا ویڈیو واش کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں ٹیم میں کال کر سکتے ہیں مجھے دین گھے شکریہ ٹیم میں کال کر سکتے ہیں مجھے خدس موسیقا 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 موسیقا